موڈی صاحب پاکستان آئے تھے تو آپ وہاں بھی موجود تھی سر ان کے استقبائی میں نہیں تھا میں نہیں تھا میں جا بھی نہیں سکتا میں پاکستان کا دوست ہوں میں اس شکل کے ساتھ باہر ہیں کہ جبان شریف صاحب غدار ہے میں اس بات کو ڈیفائن کر دیتا ہوں موڈی گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے موڈی کشمیر کی میری بہن بیٹیوں میرے بھائیوں کا قاتل ہے موڈی کے ہاتھ اور موڈی کا چہرہ ان کے خون سے علودہ ہے اور آقا کریم کی امت کے خون سے جن کے چہرے علودہ ہیں غدار ان کے لئے چھوٹا لفظ ہے وہ اسلام کے غدار ہیں میرے آقا کے سامنے کیا جواب دیں گے روزے محشن کو کس موں سے جائیں گے ان کے کیا انٹرسٹ ہے مجھے یہ بتائیے موڈی پر انٹرسٹ ان کے اپنے بزنس ہیں منی ہر وقت پیسہ یہ اپنا انٹرسٹ وارچ کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ پرائم نسٹر دور پر جاتے ہیں باہر ان کے بیٹوں کا کیا کام ہے کہ میں انڈیا سرکاری دور پر جا رہا ہوں اور بیٹے ساتھ بیٹھے ہیں کہ تم وہاں پر کاروبار کرنا سر آئیو ایو افرکنس ٹو دیس یہ تو آن ایک آڈ چیزیں ہیں بھائی ترکی جاتے ہیں تو ایک لیڈر کے بیٹے ساتھ ہوتے ہیں چائنا جاتے ہیں تو دوسرے لیڈر کے بیٹے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو سرکاری جہاز میں کس طرح تم اپنے بیٹوں کو بٹھا کے اور اس کو لے کے جاتے ہو آفیشل وزٹ آفیشل وزٹ ہے پاکستان یہ فور نہیں کر سکتا یہی اقربہ پروری ہے اور مجھے تو سمٹائم افسوس ہوتا ہے جب عام موسٹلی پولیٹیشنز اپنا فارم فل کرتے ہیں اور پروفیشن کے آگے لکھتے ہیں پولیٹکس سر آکانہ باسی صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو سیٹیفیکیٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو غندار وطن کا ہے میں اس لیے ڈس اگری کرتا ہوں آن ریکارڈ کہ بیرے آقا کی امت کے جو قاتل ہیں ان سے ہاتھ ملانا میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے ایز مسلم اپنی پولیسیز ہوتی ہیں فارم پولیسیز ہوتی ہیں پروسیوں سے تعلق رکھا جاتا ہے لیکن براوری کی لیور پہ براوری کی اوپر آواز نہ اٹھانا پروسیز ہوتی ہے براوری کی اوپر کتنے لوگوں کو یہاں پہ ہماری انوسینٹ بچوں کو بہنوں کو آر بی پبلک سکول کو نہیں دیکھا کیا ہوا ان کا کوئی بچہ اس میں ہوتا تو پھر میں دیکھتا کس طرح ان سے ہاتھ ملاتے ہیں ہم اللہ کی قسم لیکن چادر سا مجھے آپ سے بھی گل ہے آپ نے اٹھائی سال کی انتظار کیا میں نے تو مان لیا کہ میں لیت ہوں میں نے دیر کی میری غلطی تھی میں نے کرائم کیا ہے یہ کہ میں کیوں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں میں کیوں ان کے نعرے لگاتا رہا ہوں جب یہ ایکزائل میں تھے یہاں تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا اگر میں بھی گھر میں خاموشی سے بیٹھ جاتا تو پتہ نہیں کیا سوڈی صاحب جو نے یہ بیان دیا تھا جس کے اوپر بڑا میڈیا کے اوپر لوگوں نے احتراج کیا جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں بورڈر کراس کرتے ہیں وہ ممبر ڈیکس میں ایک سو پچاس افراد کو ہلاک کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین جیوز ہوئے سر اس پر آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب میں اس کی پور مذہمت کرتا ہوں میں ایک افیشل وزٹ پہ مجھے بلائیا گیا تھا میں انڈیا گیا تھا اور میں چونکہ منسٹری انویٹنگ ہوتا تھا ہمیشہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیلیگیشنز اس کو میں لکافٹر کرتا تھا تو کلدیپ شرما جو سپیکر حریانہ تھے ان کی انویٹیشن پہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا کھانے کے لئے جب ہم اٹھنے لگے میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں ڈیفرنٹ ان کے منسٹرز تھے میرے ساتھ ہمارے کوئی پارلیمنٹیرین تھے کوئی سرکاری لوگ تھے مجھے ان کے میڈیا نے کہا we have a question کھانے سے پہلے کریں جواب دیں گے بعد میں دیں گے میں کہا نہیں کھانے سے پہلے بات کروں گا کہنے لگے ہم بمبے اٹیک کی بات کرتے ہیں ہم پیس کی بات کرتے ہیں ہم سوری ہم بمبے اٹیک کرتے ہیں ہمیں اس کا جواب چاہیے میں نے کہا اوکے میں نے کہا میں جس ملک سے آیا ہوں اس کی ماں بچوں کو اس لیے زہر دے رہی ہیں کہ روتی نہیں ہے اور جس ملک میں میں انڈیا میں انٹر ہوا ہوں اٹاری سے لے کے چندی گھر تک میں نے ننگے جسم کے بچوں کو پھرتے دیکھا بغیر چھت کے پڑے ہوئے دیکھا ہے فوت پاس پہ لوگوں کو اگر واقعی پیس کی بات کرتے ہو تو یہ بلینز ڈالر اسلحہ خریدنے پہ کیوں لگا رہے ہو مجھے اس کا جواب چاہیے اور نمبر ٹو میں نے کہا ہم بھی اٹومک پاور ہیں تم آپ بھی اٹومک پاور ہو جنگ بنکا تو کوئی کونسپ یہاں پہ ہے نہیں اور اگر ہوگی تو ہم ہر کام کے لئے بلکل تیار ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں مور دن سفٹی تھاؤزنٹ لوگ جن میں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہمارے سولجرز جرنیلز پولیس ٹپارٹمنٹ کے دیفرنٹ ایجنسیز کے لوگ انوسنٹ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اوکے ایسا کرتے ہیں بمبی اٹیک میری جھولی میں ڈال دیں پھر مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان پچاس ہزار پاکستانیوں کا خون آپ کے ہاتھ پہ تلاش کر سکتا ہوں چھوٹی سب لڈن کی بات ہو رہی ہے سب میں یہ سوال اس لیے یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پہلے پر ہم ذرا سینسٹیف سوال تھا یہ اور تھوڑا سا احتیاط کرتے تھے لیکن اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ سری بات بہت عام ہو گئی ہے اور آپ چونکہ آپ نے ٹھائی سال گزارے ہیں آپ پارٹی کو سمجھتے ہیں کلسوم نواز بیمار ہے شیز آن وینٹیلیٹر حالی کلینک میں ہے سب سر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بیماری کو آر بنا کر وہاں پر قیام کیا جا رہا ہے نیبری فرنسس سے یہ ایک فراہ ہے سر آئی نیڈ ٹو نو در ٹرط ان فیکٹ جو میرے علم میں ہے میرے خیال ہے شوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ذاتی تو میری کوئی وہ ہے یعنی شوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انفرمیشنز موجود ہیں میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کلسوم نواز شیف صاحبہ کو اللہ کریم صحت عطا فرمائے لیکن اگر وہ جنیا سے کیا چکی ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے سر ایک کیا ہے سر ہم جاننا چاہتے ہیں پان جولائے کو شباز شریف صاحب کو نیاب نے طلب کیا نو جولائے کو نواز شریف صاحب کی طلبی ہے پاکستان واپس آئیں گے یہ دونوں میرا خیال بقول انہیں آنا چاہیے جیسے پہلے انہوں نے فیس کیا ہے اس طرح فیس کرنا چاہیے جواب دینا چاہیے وہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں اگین میں اس طرف آؤں گا کہ اگر باجی کلسوم نواز شیف صاحبہ دیکھیں وہ بیماری کا چونکہ اس طرح کا معاملہ ہے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے لیکن جو ہم سن رہے ہیں کیونکہ صاحب کی لوگوں نے مجھے معذرت کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی وینٹلیٹر ہے پھر مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز پہ سر میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا 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 پتائیے کیا ایسا ہے کچھ اصل میں دیکھیں میرا چونکہ آپ کو پتا ہے میرا ان سے رشتہ رابطہ سب ختم ہو چکا ہے سر آپ ان کے بارے کلوز رہے بھی ہیں اور ہیں بھی سر آئیو نو میں اصل میں وانسائیڈر بن رہا ہوں کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا یا میں جوٹ ہوں یا نہیں ہوں یس میں انہیں چھوڑ چکا ہوں اور ہمیشہ کے لئے چھوڑ چکا ہوں